اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سی ایم سٹی کرنال میں سڑکیں جرور بن رہی ہیں لیکن کس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس سڑکیں جرور بنائی جا رہی ہیں رات کو سڑک بنتی ہیں اور دن میں کس طرح سے کام چلاو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب موقع پر لوگ پہنچے تو آس پاس کے لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سڑک پر ہو رہے کام کو رکوا دیا گیا تو ہماری آپ سب سے اپیل ہے کہ سی ایم سٹی میں ہی ہو رہے سڑک گھٹالے پر بھی جرور دیان دیجیگا اور اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجیگا کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بجری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو سڑک بنائی اور اس کو فائنل ٹچ جو ہے ٹھیکے دار کی طرف سے دے دیا گیا تھا لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے لاکھ اور پر بچانے کے چکر میں کرنال شہر میں جو سڑکیں بنائی جا رہی ہیں ٹھیکے دار کچھ ادھکاریوں کی ملی بگت کے چلتے ہیں کس طرح سے ان گھوٹالوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے ہی دنوں نگر نگم میں کس طرح سے پردیش کے گرہ منتری انیزلویج نے چھاپے مار کاروائی کی تھی ایک بڑے گھوٹالے کا ایک اور پردہ فاز اس سمیں ہوا ہے کرنال کے ابراہی منڈی ریلوے روڈ کے نجدی کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سیمپلنگ بھی کرا دی گئی ہے اور کرنال میر رینو بالا گپتہ خود موقع پر پہنچی جب لوگوں نے ان کو بلایا آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ سیمپلنگ جو ہے کروا دی گئی ہے اس سمیں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسی سڑک بنی اور رات و رات کیسے ٹوٹ گئی ہے یہ رات و سڑک بنی ہے جی اس صبح ٹوٹ گئی دو لوگ گرے بھی ہیں سڑک سے یہ کافی نقصان ہوئے ہیں میر جی کو ہم نے بولا ہے اس پر تاورے کر رہے ہیں سیمپل پھر دیئے گا ان کے سیمپلنگ تو کمپلیٹ ہونی چاہی ہے یہاں سے لے کے بھگواریا گیا تھا جنسی تک جہاں سے سڑک بنتی آئی ہے کیونکہ اوپر انہوں نے سیل کوٹ ڈالا ہوا ہے اس کی وجہ سے ابھی تو یہ کام چھپ جائے گا پر پر ساتھ آتے ہی سیل کوٹ بہے گا اور نیچے سے ساری کی ساری بجری باہر آئے گی یہ کمپلیٹ سیمپلنگ ہونی چاہی ہے صرف اتنے ایریے میں یہ تو ابھی رہ گیا تھا سیل کوٹ ہونے کی وجہ سے بہر برنا ہے گھوٹالا باتا ہی نہیں چلنا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں کے نام پر کتنے گھوٹالے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس قبر کو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کرنال شہر کی جتنی سڑکیں بنی ہوئی ہیں آپ اس سڑکوں کے طرح اگر دھیان سے دیکھیں گے اگر آپ کرنال کے آئی ٹی آئی چوک سے اگر آپ نکلتے ہیں اس روڑ پر آتے ہیں یا پھر لیبرٹی چوک سے جو امبیڑ کر چوک آنے والی سمارٹ سڑک ہے جس پر اب تک کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا گیا ایک سڑک کو بنایا گیا دوبارہ سے توڑا گیا پھر دوبارہ سے بنایا گیا پھر اس کے ساتھ والی ایک اور سڑک بنا دی گئی جس پر کئی لاکھ اور روپیہ خرچ کیا گیا سوال بڑا کمیر ہے کہ پہلے تو پری پلان طریقے سے جو ہے کام نہیں ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ لگایا جانا چاہیے اس پیسے پر کام ہونا چاہیے وہیں آپ یہ تصویریں جو اس سمیں دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنل ٹچ جو ہے دے دیا گیا ہے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ سب سے آج جوڑ کر اپیل ہے کہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکتے ہیں کس طرح سے پیرو سے بجری کو اکھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ فائنل ٹچ سڑک ہے جو سی ایم سیٹی کرنال کی سڑک ہے اور اس میں کرنال میہ رینوبال گپتہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے میں ہم کیا کچھ کہنا چاہیں گے دکانداروں نے آپ کو بتایا کہ سڑک بہت زیادہ خراب ہے موقع پر پہنچے ہیں سیمپلنگ کرائی گئی ہیں یہ کوئی پہلا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سڑکوں کی گنوطہ کی طرف جو ٹھیکے دار ہیں وہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو کس طرح کی کاروائی ایسے ٹھیکے داروں کے کلاب ہونی چاہیے آج ہم نے یہاں سڑک کے دو سیمپل لیے ہیں اور اس میں اوچھے تلیب میں یہاں جانچ کروائے جائیں گے تاکہ جو میٹریل ہے اسے اچھے سے جانچ کروائے جا سکے اور جو ٹھیکے دار نے وشیش لاپرواہی کیا ہے کہ رات کے سمیں اس سڑک کو بنایا گیا ہے جو کی ٹیمپریچر کے اکوڈنگ نہیں بیٹھتی ہے تو ٹھیکے دار کو بھی اس کے لیے دوشی پایا گیا تو ہمارے ادھیکاریوں سے بات کیا ہے ٹھیکے دار کو اس کے لیے دنڈیت کیا جائے گا اس سمیں سارے میٹریل کو یہاں پر اکٹھا کروائے جا رہا ہے اس میٹریل کو اکٹھا کروائے جیسے بھی ہوگا اس سڑک کو بنوائیں گے بھی اور ٹھیکے دار کے خلاف جو کاروائی ہوگی وہ اوچیت کاروائی کریں گے تو نشیط طور پر ایسے لوگوں کے خلاف اوچیت کارنا ہی ہونی چاہیے جو پارشد ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اس گلاتی کیا کچھ بتانا چاہیں گے سڑکیں پہلے بھی کرنال میں بنی ٹوٹ گئی اب ایک اور سڑک جو رات و رات بنا دی گئی آپ کے ابراہیمنڈی علاقے کی جو رغنات مندر کی طرف جاتی ہے ایسا کیا ہوا کہ رات و رات سڑک بنا دی گئی صوبے اس پر کام چلاو طریقے سے ایک لیپ کیا جا رہا تھا اس سے پہلے دکاندارو الٹ ہوئے تب جا کر آپ پہنچیں کیا کچھ اس معاملے میں ایکشنل نے دیا جائے گا یہ سڑک جو ہے رات کو لیٹ ٹائم بنائی گئی اور صوبے رہے یہ سڑک اکڑنی سٹارٹ ہو گئی تو صوبے رہے صوبے اب یہ دکاندارو کا میسج آیا کہ یہ سڑک اکڑنی سٹارٹ ہو گئی اور اس کے اوپر لیپ لگا کے یہ اس کو بند کر رہے تھے تو تب ہی میں نے جو ہے میر میڈم کے سنگیان میں بات لے کر آیا کہ ایک بار آکے اس کا نیرکشن کیا جائے اور افسروں کو یہاں بلایا گیا افسروں کو بلا کر یہاں پہ چیک کیا گیا اور دیکھا گیا کہ واقعی سڑک جو ہے بلکل خراب طریقے سے بنائی گئی تھی تو اس کے اپنے ہم نے سیمپل بروا لیئے ہیں اس کے سیمپل بھروا کے اس کو اوچھت لیپ کے اندر بھیجا جائے گا اس کا جو تھکے دار کے اقلاب جو کانونی کاروائی بنے گی وہ پرشاہ سے ان دوارہ کروا دی جائے گی تو تھکے دار دوارہ جو کاروائی بنے گی اس پر جو ہے نشتی طور پر کروای جائے گی لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی تصویریں کئی بار سامنے آئی ہیں حالانکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو سیمپلنگ ہے سیمپلنگ جو ہے یہاں پر بھروا دی گئی ہے سوال بڑا گمبیر ہے کیا واقعی اب اس ماملے کی جو جانچ ہے وہ امانداری سے ہوگی یا اب پھر سے اس پر لیپا پہتی شروع ہو جائے گی لیکن کیونکہ سوال بڑے گمبیر اٹھتے ہیں ایک تھکے دار نہیں بلکہ تھکے داروں کی اگر سننے تو تھکے دار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 10 سے 15 فیزدی جو ہے اوپر کمیشن دینا پڑتا ہے چاہے جے ہی ہو چاہے ایکسین ہو یا اوپر تک کمیشن جاتا ہے اگر ایک کروڑ پر لگتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 20 سے 25 لاکھ رو پر تو کمیشن کا ہی دینا پڑتا ہے جس کا رہنہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 سے 25 فیزدی وہ اپنی جیم میں رکھے گا پیسہ جو لگتا ہے ایک کروڑ کا تقریب پر 50 لاکھ لگ جائے وہی بڑی بات ہے اور آپ جس کا جیتا جاگتا ایک دامپل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب سڑک کو دوبارہ سے جب دوبانداروں نے معاملے کی جو گھمبیرتا چھوٹایا اس کے بعد کہیں جا کر سڑک پر رپیئرنگ کا کارے شروع ہو پایا ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کا رفیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس قبر کو شیئر ضرور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سڑک میں گھوٹالا نظر آیا اور اس کے بعد جو یہاں کے لوگ تھے وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے سڑک کا کام رکوا دیا تمام طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں جب تھکے دار کو سڑک کا تھکا دیا جاتا ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک سڑک پانچ سال کے اندر چار بار بنتی ہے کیوں نہ اس سڑک کو ایک بار ہی بنایا جائے میٹیریل کے ساتھ بنایا جائے اس پر جو چار بار لاغت لگنی ہے وہ ایک باری میں ہی لاغت لگے کیونکہ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جو روڈ ہے یہ ابراہیم منڈی ریلوے روڈ کے نزدیک ہم کھڑے ہیں یہاں پر عام لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سڑک کی حالت کیا ہے کیونکہ کافی دینوں سے اس سڑک کا کام چل رہا تھا لیکن جب لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ روڈ پوری طرح سے خراب ہے اور یہاں پر جو روڈ نیا بنایا جا رہا ہے اس کی حالت بھی نظر نہیں آ رہی ہے اچھی نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے چلتے آس پاس کے لوگوں نے یہاں پر کام کو رکوا دیا اور یہاں پر آئی رینو بالا گپتا جو کرنال کی ہیں انہوں نے کام کو رکوا دیا اور کہا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانچ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سڑک تھی پہلے جب کام کیا جا رہا تھا اس پر آس پاس کے لوگوں نے پارشد نے کہا کہ اس سڑک کو بنایا جائے اس کے بعد اس سڑک پر کام ہوا اور کام ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے یہ سڑک بننے کو تیار تھی لیکن میٹیریل کتنا گھٹیا استعمال کیا گیا تھا ٹھیکے دار کی طرف سے تو لوگوں کو سمجھنا اس بات کا تھا کہ یہ جو کاروائی ہے وہ سرکار کی طرف سے ہونی چاہیے پرشاشن کی طرف سے ہونی چاہیے نگر نیگم کی طرف سے ہونی چاہیے پھلاحال یہ نگر نیگم نے اس سڑک کو رکوا دیا ہے اسے بنوایا نہیں جا رہا ہے کیونکہ میٹیریل جو استعمال کیا جا رہا تھا اس سڑک کو بنانے میں وہ گھٹیا استعمال کیا جا رہا تھا اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹھیکے دار کو آگے بھی کمیشن دینی ہوتی ہے جس کے چلتے وہ میٹیریل جو گھٹیا استعمال کرتا ہے پریشانی ہوئی اب سڑک کا کام رکوا دیا یہ سارا کھڑے کھڑے ہوتے جو بھی ٹرافیک جاتی تھی وہ سمیں اُلٹنے کو تیار ہو جاتی تھی بلکہ اکسیدنٹ اُلٹنے کو زیادہ خطر ہو جاتے بلکہ یہ رات کو بنائی ہے بلکہ یہ رات کو بنائی ہے سارے پجیلی اوپر پر بڑی ہے کس کو کہہ دے ہو تو کس کو بولنے بہت لوگ شکا آپ جانے چاہیں گے کتنی پریشانی ہوتی ہے جب اس طرح کا گھٹیا میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے چار چار بار سڑک بنتی ہے ایسا ہے کہ پیچھے ایک نیم بنا تھا کہ سڑک کوئی بھی بنے گی پہلے پہلے والی کوئی اکھاڑ کے پھر بنائی جائے گی کیونکہ اس سے لیول مکانوں کا نیچہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوا اوپر ہی میٹیریل ڈالا گیا اس کے اوپر بنا رہے ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ ساکھ ہو رہے ہیں تو اس میں میٹیریل تو بلکل ہے نہیں بلکل ہے میٹیریل تو ایڈی خلی بجری 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 ہے کوئی تارکول میں کوئی شریف کے اوپر بڑھ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ سڑک کا لیول ہی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ایک بات سامنے نکل کر آئی تھی کہ پرانی سڑک کو توڑ کر نئی سڑک بنائی جائے گی لیکن ایسا اس بار اس سڑک میں دیکھنے کو نہیں ملا محض بجری نظر آ رہی ہے تارکول نظر نہیں آ رہا ہے اور جس کے چلتے یہاں کے لوگ پریشان تھے اور انہوں نے جو کاروائی ہے سڑک کی وہ رکوا دی ہے اور اب اس ماملے کی پوری وہ جانچ چاہتے ہیں جانچ ہوگی تب ہی نکل کر آ پائے گا کہ ٹھیکے دار اس سڑک کو بنانے میں کیسا میٹیریل استعمال کر رہا تھا تو جہاں پہلے اپنے لائٹ گھوٹالا دیکھا ہوگا آٹا گھوٹالا دیکھا ہوگا وہیں آج آپ لائٹ تصویریں دیکھ رہے ہیں سی ایم سٹی کرنال سے جہاں پر ایک بار سڑک گھوٹالا جو ہے وہ سامنے آیا ہے کس طریقے سے ابراہیم منڈی میں جو کس سڑک بنائی جاری تھی جس کا ڈکا دیا تھا اس پہ جو ہے گلت مٹیریل یوز کیا گیا تھا جب لوگوں نے دیکھا اور جیسے کرنال کی میر تک بھی یہ سوچنا پہنچی کام کو جو ہے ساتھ کی ساتھ وہی پر رکوا دیا گیا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا آپ لائٹ تصویریں دیکھ رہے ہیں سی ایم سٹی کرنال سے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات چک کریں گے ان سے چانیں گے کیا کچھ پورا ماملہ ہے جی سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے یہ ہے کہ یہاں دیکھو ایک طرف کہتے ہیں کہ برشتہ چار مکتہ ریانہ اور ایک طرف 98% برشتہ چار سم نے نظر آیا کہ جاڑو کرنے سے ہی سڑک ایک طرف بجری ایک طرف ہو رہی ہے تو سب سے پہلے سر کس نے نوٹس کیا کس نے انفروم کیا یہ ملے والوں نے نوٹس کرا سب سے پہلے اور ملے والے جب یہاں دو ایکٹوہ والے گرے سلپ ہو گار اس کا کارن جانچہ بھئی کس کارن سے یہ ایکٹوہ سلپ ہوئی ہے تو دیکھا بجری ایک طرف ہو رہی ہے پھر پھر رینو بالا جی کو یہ اوگت کرایا گیا کہ اس طریقے سے یہ ہوا ہے تو آپ آئیے تو ہمارے یہاں کے ایم سی اور ایک کرن بیار کے ایم سی بھپندر سنگھ نوٹنا جی بھی یہاں پر آئے اور ملے کے سب لوگ آئے یہ دیکھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ویج جی نے یہاں نگر نگر میں سارا صدار کرنے کی کوشش کری لیکن چند دنوں کے بعد ہی دیکھو کہ یہ حال ہے اور اٹھانوے پرسنٹ گوٹالہ سب ہی سامنے نجر آیا تو سر کیا کچھ اس پر ایکشن لیا گیا کرنال میر یہاں پہنچی تھی کیا کچھ ایکشن لیا گیا یہ تو آپ پرشایشن لے گی یہ پرشایشن اس کے بارے میں جی یہ پرشایشن لے گی انہوں نے ویسے کام لکوا دیا کام لکوا دیا انہوں نے اور کام لکوا آنے کے بعد کہانا پہلے اس کے سیمپل بیجیں گے اس کے پر دیکھیں اس کو کیا مٹیر ڈالا کیا نہیں ڈالا بہت کے مٹیر ہوگا اس اندر ڈالیں گے تو کیا پتہ چلے گا اس کا جی خالی بجری ڈال رہے اوپر سر تارکول کے لیو دے دیں گے جو جو براپر ہوگی سڑکی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تھانیے لوگ جو ہے ان سب کا یہی کہنا ہے جب آس پاس کے لوگوں نے نوٹس کیا کہ کام جو ہے اچھے سے نہیں ہو رہا ہے بجری جو ہے جو لگانے کے بعد وہاں سے جو ہے مٹی جا رہی ہے تو انہوں نے جو کھرنال کی میر ہے ان کو انفارم کیا گیا جو یہاں کہ پارشت ہے ان کو انفارم کیا گیا کچھ کچھ ایک ایم سے بھی ہمارے سدکرنال کے ان سے جانتے ہیں کرن ویہار سے ہے جو جی سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیسے آپ کے سنگیان میں معاملہ آیا اور کیا کچھ اس کے اگنس پھر ایک سٹیپ لیا گیا ہم ابھی نگر نگم میں میر میڈم کے ساتھ بیٹھے تھے تب ہی ہمارے پاس میں سمندیت پارشت کا فون آیا اس گلاتی جی کا کہ ان کو لوگوں نے یہاں پہ بلایا تھا کہ کام یہاں ٹھیک نہیں چل رہا تو اسی سمیں میر میڈم نے ایک دم سارے کام سارا جتنا بھی کام تھا اس کو چھوڑ کے یہاں موکے پہ آئے دیکھئے یہ تو سمندیت ہمارے اس گلاتی جی جانتے ہیں یا پھر میر میڈم جانتے ہیں ان کا نام میں نہیں جانتا کیونکہ یہ میرا وارڈ نہیں ہے میرا وارڈ وارڈ نمبر چار ہے تو میں میر میڈم کے ساتھ بیٹھا تھا تو میر میڈم کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں یہاں پہ جو کام دیکھا تو واقعی بڑا بیکار کام ہو رکھا ہے یہاں پہ کیا کچھ اس کے اوپر کیا کچھ ایک سٹیپ لیا گیا ہے میر یہاں آج آئی کنال میر تو کیا کچھ انہوں نے کہا اس پر میر میڈم نے اپنا یہاں پہ سیمپل بروا دیئے دو الگ الگ جنگے سے سیمپل بروایا ہیں اور ان کو ابھی سیل کر کے آگے سیمپل کام بھی رکھوا دیا گیا ہے کام جب تک نہیں ہوگا جب تک ان کا سیمپل پاس یا فیل جو بھی ہوگا اس کے بعد میں اگر ان کا کام خراب پائے جاتا ہے تو اس کی سڑک کا دوبارہ ٹینڈ رہو گا تو یہ اب لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے کنال کی براہی منٹی سے کس طریقے سے جمعہ سڑک بننے کا کام چل رہا تھا جہاں آج تک آپ لوگوں نے لائیٹ گھوٹالا کے بارے میں سنا ہوگا آٹا گھوٹالا کے بارے میں سنا ہوگا وہی آج آز کنال میں سامنے آیا ہے سڑک گھوٹالا کس طریقے سے جو بجری اس میں یوز کی جاری ہے جو میٹیریل اس میں یوز کیا جارہا ہے جب لوگوں نے نوٹس کیا کہ اس پر جو ہے تو ایکٹیوہ سلیپ ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ بجری کام کی نہیں ہے تو اس کے بعد بھی یہاں سے سیمپلنگ تھی وہ دو جگہ سے سیمپل لے لیے گئے ان سیمپل کو جو ہے اس سمیں سیل کیا جا رہا ہے آگے اس کی ٹیسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد جو بھی اوچھت کارے بھائی ہوگی ٹیکے دار کے خلاف وہ کی جائے گی حلال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی کام یہاں پر چل رہا تھا اسے رکوا دیا گیا ہے کئی نہ کئی اس تھانیے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے نہ جانے کتنے جو نام ہیں بڑے بڑے وہ سامنے آ سکتے ہیں جب اس گھوٹالے کے بارے میں پتہ لگایا جائے گا تو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا نیرہ ماتا کرنال بریگنگ نیوز کرنال